بائیولوجیکل میتھرڈ تو اس میں یہی میتھرڈالوجی استعمال ہوتی ہے جو باقی ساری سائنسز میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی بائیولوجیکل پرابلم ہوگا جس کو سال کرنے کے لیے یہ میتھرڈ استعمال کیا جائے گا اس وجہ سے اس کو سائنٹیفک میتھرڈ کی بجائے یہاں پر بائیولوجیکل میتھرڈ کے نام سے پکارا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم اس پہ کوئی چیز انکوائر کرتے ہیں اور وہ شوڈ بھی بنیادی چیز جو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کو ایکسپیرمنٹ کے ساتھ سال کیا جائے وہ یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا اور ہمیشہ کی طرح اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے گا ابزرویشن سے مشاہدے سے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم جو بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ کے علم میں آئے تو آپ اس کے اوپر مشاہدات کرتے ہیں اپنی ابزرویشن کو کٹھا کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی انسان کے پاس ابزرویشن کو کٹھا کرنے کے لیے سنسز موجود ہیں یہ 5 سنسز ہیں دیکھنے کے صلاحیت سننے کے صلاحیت سمیل سونگنے کے صلاحیت چھکنے کے صلاحیت اور ٹچ چھونے کے صلاحیت انہی سب حصیات کی مدد سے کوئی بھی نولیج کوئی بھی انفرمیشن انسان اکٹھی کرتا ہے اور وہ دیپینڈنٹ ہے کہ اس کی فنکشنل ابلیٹی کیا ہے یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 کی 5 سنسز استعمال نہیں ہوتی بعض اوقات اس میں سے کوئی ایک ہی سمیل یا ٹیسٹ یا ہیرنگ استعمال ہو سکتی ہے بعض اوقات دو سنسز استعمال ہوتی ہیں بعض اوقات 5 کی 5 استعمال ہوتی ہیں کسی بھی ایک دو تین چار یا پانچوں سنسز سے جو بھی علم حاصل کیا جائے گا جو بھی انفرمیشن حاصل کی جائے گی وہ ہمارے ابزورویشن میں اکٹھی ہوگی پھر اگلی بار جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابزورویشن can both be qualitative and quantitative وہ quality کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے اور quantity سے بھی ہو سکتی ہے جیسے کوئی چیز نقصان دے ہے تو وہ کتنی نقصان دے ہیں بہت زیادہ نقصان دے ہیں کم نقصان دے ہیں یا بالکل بھی نقصان دے ہی نہیں ہے تو یہ اس کی quality کے حوالے سے بات ہوگی quantitative میں mathematical ہوتا ہے تو یہ observation اکٹھی کرنا یا اس کو سمجھنا ذرا آسان رہتا ہے جیسے دو گناہ چار گناہ فور پرسنٹ فائف پرسنٹ تو یہ والی جو بات ہوگی وہ ہم quantity کے حساب سے کریں گے quantitative observations زیادہ accuracy رکھتی ہیں as compared to qualitative کیونکہ quantity کو میئر کر سکتے ہیں آپ اور اس کو record بھی کر سکتے ہیں نمبر کے حساب سے science میں ہمیں بہت سارے تجربات کرنے ہوتے ہیں experiments میں بعض اوقات ہم quality کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن most of the time جو زیادہ reliable یا زیادہ اچھا source of information سمجھا جاتا ہے وہ quantity کو سمجھا جاتا ہے کوئی بھی observer organize کرتا ہے جتنی بھی اس کے مشاہدات ہیں جتنی بھی اس کو information ملی ہے اس کو کٹھا کرے گا into data form اور پھر اس کی کوئی ترتیب بنائے گا اس کے بارے میں کوئی information کو ایک ترتیب میں لکھے گا اور پھر اس سے کوئی statement بنائے گا اس experience کے اوپر اور اس سے وہ knowledge gather کرے گا اس even کے بتاڑک جیسے malaria کے اوپر جب research شروع ہی تو observe کیا گیا کہ کتنے لوگوں کو malaria ہو رہا ہے وہ کسے علاقے میں رہتے ہیں کیا ان کے کھانے سے آ رہا ہے یا ان کے حالات سے آ رہا ہے یا جس ہوا میں وہ سانس لیتے ہیں اس کے ذریعے سے آ رہا ہے یا جو وہ پانی پیتے ہیں اس طریقے سے آ رہا ہے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ایک information کو کٹھا کرنے کے بعد observation کو کٹھا کرنے کے بعد اس کو data form میں confirmed کیا گیا اور پھر اس کا ایک experience develop کیا گیا اور پھر اس کو ترتیب سے لکھا گیا جب یہ ترتیب سے لکھنے کے بعد ایک statement بنائے گی جیسے malaria کے case میں یہ ایک statement بنائے گی کہ malaria malaria مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور اس کو چک کیا جانا تھا بھی مطلب یہ مفروضہ تھا ابھی ابھی اندازہ تھا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں hypothesis tentative explanation of observation جو information آپ کے پاس اس وقت gather ہے اکتھی ہے اس کے اوپر جو آپ اندازہ لگاتے ہیں جو مفروضہ بناتے ہیں اس کو آپ hypothesis کہتے ہیں اس stage پر ابھی بھی کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ مفروضہ صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے اور equal chances ہیں کہ وہ غلط بھی ثابت ہو at this stage you should look at the ways of devising hypothesis اس step پر آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ information کٹھی کریں اور زیادہ سے زیادہ مفروضے بنائیں تاکہ ہر ایک پہلو جو اس problem سے related ہے وہ سمجھ میں آ جائے there are two ways of formulating hypothesis دو طریقوں سے آپ hypothesis بناتے ہیں اور یہ result ہوتا ہے یا deductive reasoning کر کے آپ بناتے ہیں یا inductive reasoning کر کے مطلب reasoning اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں وجہ دو طریقوں سے تلاش ہوتی ہے deductive کرتے ہیں کہ اگر سب کے ساتھ یہ ہے تو اس case میں یہ ہی ہوا ہوگا for example it involves drawing specific conclusion آپ خاص حل نکالتے ہیں مسئلے کا ایک general principle یا absorption اس مفروضے کو سمجھ گئے اس لئے آپ طور پر deductive reasoning کے اندر دو words کا استعمال کرتے ہیں if or then اور یہ frequently use ہوتا ہے testable hypothesis سمجھ پائیں گے if we accept that all birds have wings اگر ہم پہلی بات پہ agree جو general law ہے کہ پرندے ہر پرندے کے پاس پر ہوتے ہیں تو automatically ہمارے پاس دوسری بات سمجھ آتی ہے کہ sparrows جو چڑیاں ہیں وہ بھی پرندے ہیں اب پہلا کیا تھا promise پہلا جو پرندے پرندے رکھتے ہیں تو چڑیا کے چونکہ پرد ہیں تو وہ بھی پرندہ تو ہم نے جنرل law کو ایک سپیسیفک کے اوپر لگا دیا یہ detektive phrase ہے اور اس سے ہم نے کنکروڈ کیا کہ sparrows have ڈھیں اسی طرح سے اگر سارے گرین پلانٹ ریکوائر سن لائٹ پور پورتو سنس تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گرین پلانٹ اگر آپ اندھیرے میں رکھتے گے تو وہ کبھی بھی گلوکوز نہیں بنائے گا اور ان پردکٹ جو گلوکوز این پردکٹ پورتو سنس سیزا وہ ہم پور حاصل ہوتا گی اب دراصل یہ ایک پروسس نہیں ہے بلکہ یہ ہے آپ سپیسیفک چیز کو سمجھ کے اس کو جنرل پر اپلائے کرتے ہیں it begins with a specific observation and lead to the formation of جنرل principle وطب جیسے آپ کو بہت سارے چیزوں کے بارے میں سرمجھ نا ہے تو آپ ایک یا دو چیز کو سمجھ کے اس کا principle باقی پر اپلائے کرتے ہیں اب پہلی والی example کو یہاں پر inductive reasoning کے مطر سے دیکھیں sparrows have ding چڑیا کے پر ہیں and our birds اور وہ پرندے ہیں تو اس حساب سے ہم جانتے ہیں کہ eagle parrot hawk crow یہ سارے birds ہیں why ان سب کے بھی پر ہیں sparrow کے بھی پر ہے تو سپیرو چونکہ پرندہ ہے تو یہ سب بھی پرندے ہی ہو ہیں then we induce draw conclusion تو ہم اس سے کیا نکالتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں پرندے ہم نے ایک چیز پر سمجھا اور اس کو اپلائے کر دیا دس چیزوں پہ Reductive reasoning کیا تھی آپ نے دس چیزوں کو سمجھا سمجھتے ہیں اس کے اپر observation کرتے کرتے ہیں اور hypothesis بناتے ہیں اور سائنٹیفک method ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ سائنس تان اس بات پر agree ہے کہ hypothesis یا مفروضہ صرف deductive یا inductive reasoning پر نہیں بنتا بلکہ بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں بھی ہے جو directly science related نہیں ہے وہ indirectly related ہیں اور science کی اکثری discoveries ان بجا سے ہوئی ہیں جن کو یہاں پہ explain کر رہے ہیں پہلا intuition and imagination تخیل خیال الہام یا وحی اس کا مطلب ہے مطلب کسی کے دماغ میں کو خیال آیا اور اس کو یقدم یہ بات سمجھ میں آگے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایپل کا زمین پہ گر رہتے پر کوئی انسان ایسا نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ گریوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ زمین میں کوئی طاقت ایسی ہے جس سے سیب جب بھی گرتا ہے زمین کی طرف دیتا ہے تو اس کو ہم انٹویشن یا امیجینیشن پہ ڈالیں گے اگلا ہے ایسٹھائٹک پریفرنس ہر انسان کے اندر چیزوں کو ڈیل کرنے کی یا سمجھ یا ان کو اپریشییٹ کرنے کی ability ہوتی ہے ایک پکچر ایک انسان کے لئے بہت خوبصورت ہوتی ہے دوسرے کے لئے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے دوسرے کے لئے وہ بہت بری ہو سکتی ہے تو یہ ایک خاص طرح کی اس کو سنس بلا جاتا ہے جس میں چیزوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ انڈرسانڈ کرنا شامل ہو سکتا ہے اگلا بات جو بہت important ہے religious اور فیلوسپیکل آئیڈیاز جو ہمیں اس چیز کی طرف لکھے جاتے ہیں جیسے بہت عرصے تک سائنس کے پڑھنے والے لوگ تھے وہ مختلف چیزوں کو ملا کر سونا بنانے کے خطر میں مختلہ تھے تو اس طرح سے ایک چیز کرتے ہوئے یا کوئی مذہبی نظریہ بھی لوگ رکھتے ہیں تو اس سے وہ چیزوں کو اپلائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بھی بعض حائپتس جب مفروضے بن جاتے ہیں جیسے دنیا کے بننے کے اوپر بہت سارے منصوبے مفروضے تھے لوگوں کے زمین اس طرح سے بنی ہے یا کچھ اکثریت لوگوں کا خیال نہیں کرتے تھے اس طرح سے اگلا جو ہے کنسپ جو ہے کمپیرزن اینلوگ پروسیس ہمیں بعض ایک پروسیس سمجھ آیا تو اسے ہم نے دوسرا پروسیس سمجھا دوسرے سے تیسرہ 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 اوپر نہیں رہتی ہم نے ایک بیماری دوندار یا ایک ویکسینیشن بنالی تو اسے ہم نے دوسری تیسری چونتی پانچ ویں اس طرح سے بھی ایک ڈسکوری ہو اور آخر میں بعض اوقات آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ ایک چیز کو چیز آپ کو نہیں ملتی لیکن اس کی جگہ کوئی دوسری 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 آپ کر بیٹھتے ہیں جیسے کے اندر کئی کس طرح سے دسکوری ہوئی ہے کہ جب اس کا experiment سائنٹس کا کامیاب دیں ہو تو اس نے پانی میں ڈال دیا پھینگ دیا تو اس ایک نئی گیس بنی جب چک کیا تو وہ بکل دیسکوری تھی سو اس طریقے سے کئی ایک طریقوں سے مفروض ہے سائنس کے اندر بنتے رہے ہیں اور ان سے مختلف طرح کی دسکوری ہوتی ہیں دیس بے can also سم ٹائن بیس سائنٹیفک ہپتیس یہ سب چیزوں سے بھی بہت سائنس کی ہپتیس بنای کا طریقہ کار نہیں بلکہ جب ہم مفروض بنا لیتے ہیں تو اس کے پاس رگرس ٹیسٹنگ ہوتی ہے مطلب بار بار جتنی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے اس کو صحیح ثابت کرنی کے لئے نہیں بلکہ بعض اُس کو غلط ثابت کرنی کے لئے بھی جو ٹیسٹنگ نکلے یا اس کے حق میں آئے یا اس کے مخالفہ دونوں چیزیں ایکولی ہم سائنس کے اندر ٹھیک کی جاتی ہیں ریپیٹڈ ایکسپوری آف ہائپوٹیس اس ٹو پوسیبل فالسیفیکیشن بار بار کوشش کی جاتی ہے ہائپوٹیس کو تاکہ اس کو فالسیفائی کیا جائے غلط ثابت کیا جائے جتنی دفعہ بھی اس کو غلط ثابت کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اور وہ ایک اور نولیج ہمارے پاس لے کے آتی ہے تو اس سے سائنس کا جو کانفیڈنس ہے اپنے ہائپوٹیس وہ زیادہ بڑھتا ہے اگر وہ فالسیفائی ثابت نہ ہو سکے اگر کوئی ہائپوٹیس ایسا بن جائے جس کو بار بار چیک کیا جائے اور وہ کبھی بھی فالسیفائی نہ ہو تو اور وہ بار بار اس کے پاس ثبوت اور کٹھے ہوتے رہے تو اس کو جنرلی اکسپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ثابت ہو گئی یہاں تک کہ کوئی اور ہائپوٹیس کوئی نئی تیوری آئے اور اس کو ثابت کرے کہ یہ چیز نہیں بلکہ اس کے بجائے یہ چیز صحیح ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے This may be used as a basis for formulating further hypothesis اور اسی ترقیقار سے ایک ہائپوٹیس کے بعد دوسرا دوسرے سے تیسرہ سے چوتھا ایک chain of fractions شروع ہو جاتے ہیں اور جسے اور چیزیں سامنے آتی ہیں So there is a series of hypothesis supported by the result of many tests اور جب ایک hypothesis بار 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 چکیا جائے ہمیشہ صحیح ثابت ہو تو پھر اس کو ہم تیوری کا درچہ دے دیتے ہیں ایک good تیوری کی پہچانج یہ ہے کہ وہ productive ہوتی ہے اور explanatory power ہوتی ہے وہ صرف ایک چیز کو نہیں بلکہ اس سے related گئی ایک چیزیں اسے explain ہوتی ہے ون ایک ایک جگہ تک نیو اور ڈیفرن ہرپوتی تیوری ایک تیوری ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ نئے دروازے کھلتے ہیں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تیوری productive ہے اور اس تیوری کے آگے بھی صحیح ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب یہ تیوری بار بار چکی جاتی ہیں تو پھر جو productive تیوری ہوتی ہے جب بار بار نہ ہو سکے اور ہمیشہ صحیح ثابت ہو تو پھر اس تیوری کو ہم ہر طرح سے سروائیب کر جائے سکیپٹیکل اپروچ سے بھی تو اس کو بار بار ایکسپیرمر ثبوت فراہم کریں تو پھر اس تیوری کو سائنٹیفک لاغ کا درجہ دے رہا جاتا ہے کہ یہ چیز اب لاغ اس وقت ہوتا ہے جب وہ irrefutable ہو جائے بیالوجی کے پاس آل دو بہت ہی کم نیچر کے اندر لاغ موجود ہے تیوری بہت زیادہ ہے لاغ بہت کم ہے کیونکہ جو زندگی ہے اس کی نیچر رکی ہوئی ٹھہری ہوئی یا ایک جگہ پر نہیں رہتی پوائنٹس کے فرق کے ساتھ مختلف طرح کی چیزیں ایوالو ہو جاتی ہیں تو آپ ایک ہی لاغ زندہ چیزوں پر نہیں لگا سکتے زندگی کے خصوصیات بہت زیادہ اپنے اندر ورائیٹی رکھتی ہیں تو اگر آپ نون لیون سنگ کے سٹیڈی کریں تو آپ بہت زیادہ جبکہ سائنس کے پاس مشکل سے ایک یا دو لاغ ہیں بہت ہی کام لاغ ہے اگزیمپل اف لاغ یا مینڈل کے لاغ انہیرٹنس ہے لیکن اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مینڈل کے لاغ انہیرٹنس کو اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ خاص حضور کی اندر صحیح ہیں اس سے باہر جیسے بھی آپ جاتے ہیں تو مینڈل کے law جو انہیرٹنس ہے وہ صحیح نہیں ہوتے اس کا مطب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گئے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ law ان حضور میں صحیح ہے اور ان حضور میں دوسرے کنڈیشن میں صحیح گئی ہیں ہم برد استعمال کرتے ہیں by disovoying the law of matter اور پھر ہم آگے بار کرتے ہیں کہ incomplete dominance ہے اسی طریقے سے آپ اگلے چپٹرز میں بھی ان کے بارے میں پڑھیں کہ کون سی تھیوری ہیں جو صحیح 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 لیکن biology as a whole living چیزوں کی study loss کو کم address کرتی ہے لیکن تھیوری آل دوز میں بہت